بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح صدری و یسیل عمری و حضورتت امیلی ثانی یفقہ ہو قولی السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں بھی ہم اپنا پچھلے ٹاپک کی کنٹینیو کریں گے سٹیپس ٹو پریپیر سی پروگرام پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ایک پروگرام کو ایکزیکیوشن کے لیے پریپیر کرنے کے ہمارے پاس دیفرنٹ سٹیپس ہیں نمبر ون کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ کے سی پروگرام سی سٹیٹمنٹس کو لکھنے کا جو پروسس ہے اس کو کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ بولا جاتا ہے اگر آپ سی پروگرام کو ریپیٹیڈلی یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم اس کو ڈسٹ پہ سٹور کرا دیں گے سی پروگرام کو ڈسٹ پہ سٹور کرانے کا جو پروسس ہے اس کو سی سی ونگ سی پروگرام بولا جاتا ہے اور ہمارا سی پروگرام جو ہے وہ سورس کوٹ کی فارم میں ڈاڈ سی یا ڈاڈ سی پی پی کی ایکسٹینشن سے ڈسٹ پہ سٹور ہو جاتا ہے ہم اپنے پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں کمپائلنگ کیا ہے پروسس آف کنورٹنگ سورس کوٹ انٹو اوبجیکٹ کوٹ بائی کمپائلر کمپائلر آلسو ڈیٹیکٹ سینٹیکس ایرر اور جب تک ہمارے تمام سینٹیکس ایرر ریمووو نہ ہوں ہمارا کمپائلیشن کا جو پروسس ہے وہ سیکسیسفل نہیں ہوتا اپنے سورس کوٹ کو اوبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرانے کے لیے یا اپنے پروگرام کو کمپائل کرانے کے لیے ہم کی بورڈ سے آل پلس ایف نائن کی کی پریس کرتے ہیں تو ہمارا کمپائلنگ کا پروسس جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور سورس کوٹ جو ہے وہ اوبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا نیکسٹ سٹیپ ہے لنکنگ کا سی پروگرام کریٹنگ سیونگ اور کمپائلنگ یعنی کہ جب ہمیں اوبجیکٹ فائل مل جاتی ہے سورس کوٹ جو ہے کمپائلر جب سورس کوٹ کو اوبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ کرتا ہے تو وہ ایک نئی فائل جنریٹ کرتا ہے جس کو اوبجیکٹ فائل بولا جاتا ہے اور وہ .obj کے ایکسٹینشن سے سٹور ہو جاتی ہے اب لنکنگ کا سی پروگرام کیا ہے ہماری جو جنریٹیڈ یا نیو اوبجیکٹ فائل جو سورس کوٹ سے اوبجیکٹ کوڈ میں کنورٹ ہوئی ہے اس فائل کو ادھر لائبریری فائل کے ساتھ لنک کرنے کے پروسس کو لنکنگ بولا جاتا ہے ہماری جو لاسٹ سٹیپ میں کمپائلر نے ہمیں جو فائل جنریٹ کر کے دی تھی اوبجیکٹ فائل جب کمپائلر اخر لائبریری فائل کے ساتھ لنک کرتا ہے اس پروسس کو لنکنگ بولا جاتا ہے لائبریری فائل کیا ہیں کہ ہماری اوبجیکٹ فائل کو کس کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے لائبریری فائل لائبرری فائلز جو ہیں یہ ہمارے پاس پہلے سے سٹور ہوتی ہیں اور ان فائلز کے ڈیفرنٹ پرپس ہیں آپ اپنے پروگرام میں جو ہے سی کی جب سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں ان سٹیٹمنٹس کے اندر جو ہے وہ آپ فار اگزمپل انپوٹ آؤٹپوٹ کے کچھ ایکشن پر فارم کرتے ہیں اگر آپ نے یوزر سے انپوٹ لینی ہے تو آپ اس میں ایک فانکشن استعمال کریں گے سکین ایف کا اپنے سی کے پروگرام کے اندر جب بھی آپ نے یوزر سے کوئی انپوٹ لینی ہوگی تو ہم ایک پہلے سے بنا ہوا built-in function استعمال کریں گے سکین ایف کا اگر آپ نے اپنی آؤٹپوٹ کو ڈسپلی کرنا ہے تو آپ پہلے سے ایک built-in function استعمال کریں گے پرنٹ ایف کا اب یہ جو سکین ایف ہے جو پرنٹ ایف ہے ان کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیڈر فائلز کے اندر پڑی ہوئی ہیں لائبریری فائلز کے اندر پڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کوئی لائبریری فائل اگر آپ کوئی فنکشن جو ہے وہ فار اگزمپل آپ نے یوزر سے انپوٹ لینی ہے اور آپ اپنی سی کی سٹیٹمنٹس لکھ رہے ہیں کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ کے پروسس کے اندر تو اس میں اگر آپ نے سکین ایف یا پرنٹ ایف یعنی انپوٹ لینے کے لیے یہ آٹپوٹ کو ڈسپلی کرنے کے لیے فنکشن استعمال کیا ہے تو آپ کو ایک ہیڈر فائل جو ہے انپوٹ آٹپوٹ کے لیے آپ کو ہیڈر فائلز جو ہیں وہ اپنے پروگرام کے اندر انکلوڈ کرانی پڑتی ہیں stdio.h کونیو.h stdio standard انپوٹ آٹپوٹ فائل ہیڈر فائل کو ہم انکلوڈ کرائیں گے these are library files اگر آپ ان library اگر تو آپ نے سکین ایف کا فنکشن استعمال کر دیا ہے اور library فائل کو اپنے پروگرام کے اندر انکلوڈ نہیں کریا ٹھیک ہے تو آپ کا جو پروگرام ہے وہ execute نہیں ہوگا a library file must be linked with object file before execution of c program clear ہے یہ library files کیا ہیں ہم نے جو different functions built-in functions کچھ استعمال کرنے ہیں ان functions کی جو definitions ہیں وہ in library files کے اندر پڑی ہوئی ہیں آپ کی object file کو in library files کے ساتھ جو ہے وہ link کیا جائے گا اگر تو linking successful ہوگی تو پھر جو ہے وہ ہمارا program جو ہے وہ next step forward ہوگا clear ہے جی linker linker کیا ہے linker is a program it is part of turbo c++ compiler it performs the function of یا process of linking linker جو ہے یہ linking کے process کو perform کرتا ہے linker جو ہے وہ ہماری object file کو پہلے سے جو library files پڑی ہوئی ہیں ان files کے ساتھ link کرتا ہے to perform different functions such as input output functions clear ہے تو linker کیا ہے it is a program that combines object file with additional library files is called linker it is the part of c++ compiler اگر یہ دوبارہ سے ہیں linker generate error message if the library file does not exist اگر آپ نے statement لکھتے ہوئے اپنا program لکھتے ہوئے اگر آپ نے scanf کے function کو for example استعمال کیا ہے اور آپ نے اپنی library file header file جو ہے stdio.h کو اپنے program کے اندر نہیں لکھا تو جب وہ linking کے process میں آئے گی تو اس کو definition نہیں ملے گی scanf کے function سے تو پھر کیا ہوگا آپ کا linker جو ہے یہ error message generate کر دے گا کہ library file does not exist اگر ہمارا linking کا process جو ہے وہ fail ہوتا ہے تو ہمارے پاس کیا message display ہوگا library file does not exist اور یہ message کب display ہوگا جب آپ نے کوئی function اپنے program کے اندر استعمال کیا ہے built-in function اپنے program کے اندر استعمال کیا ہے لیکن اس کی header file یا library file کو اپنے program کے اندر include نہیں کیا تو ہمارا جو ہے جو ہے جو لنکر ہے جو لنکر ہے یہ جب لنکر کا process پر فارم کرے گا جب یہ آپ کی object file کو library file کے ساتھ لنک کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ message display کر دے گا کہ file does not exist اگر آپ نے اپنے program کے اندر see statements کو لکھتے ہوئے built-in function بھی استعمال کیا ہے اور اس کی library file کو بھی include کرایا ہے تو پھر آپ کا لنکر جو ہے وہ لنکر تو ہمارا جو لنکر کا process ہے وہ successful ہو جائے گا اور لنکر ایک نئی file generate کرے گا اس file کو بولا جائے گا executable file اور وہ کس extension کے ساتھ save ہوگی .exe extension کے ساتھ یہ فائل ہے جس کو computer نے execute کرنا ہے clear ہے تو لنکر c++ turbo c++ کا part ہے جو لنکر کے process کو perform کرے گا ہماری object file کو additional library files کے ساتھ لنک کرے گا اگر لنکر سکسیسفل ہو جائے گی تو اس نے ایک نئی file generate کرنی ہے .exe جس کو computer نے execute کرنا ہے لنکر کے process کے بعد ہمارا جو next step ہے لنکر automatically linking perform ہوتی ہے اگر لنکر نہیں ہو رہی تو active کرنے کے لیے یا start کرنے کے لیے کیا method ہے compile کے menu میں جا کر جہاں سے آپ compile کا option ملا تھا وہ سے ہمیں link کا option ملے گا اس کو select کریں گے تو ہمارا linking پروسیجور جو ہے وہ پروسیس جو ہے وہ start ہو جائے گا ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے loading c program loading کیا ہے linker نے جو dot executable file generate کی ہے after successful linking اب اس dot exe file کو computer execute کر آنا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جتنی بھی جو چیز بھی computer execute کر انی ہوتی ہے اس کو پہلے ہم memory میں load کر آتے ہیں تو loading کیا ہے the process of loading executable یا dot exe file in memory for execution is known as loading ہماری dot exe file کو memory کے اندر execution کے لیے کون load کراتا ہے a program loader it is also part of turbo c plus plus it perform the process of loading it loads the executable file into memory for execution loader نے dot exe file کو memory ہے اب ہمارا جو computer ہے it is ready for execution اس نے کیا کرنا ہے ہماری file کو execute کرنا شروع کر دینا ہے run کرنا شروع کر دینا ہے after compiling and linking executing میں کیا ہوتا ہے جتنی بھی instructions ہم نے program میں لکھی ہوتی ہیں اس میں ہم نے جو بھی task computer کا بولا ہے perform کرنے کے لیے آپ computer نے ان instructions کو execute کرنا ہے اور وہ task perform کر دینا ہے executing process کے لئے procedure ہے کہ ہم